31 نئے مرید سنسد میں کمروں کا عوانٹن کر دیا گیا ہے نئے سنسد بھوان پریسر میں منتریوں کے کمرے کا عوانٹن ہو گیا ہے رکشہ منتری راجنات سنگھ کو 34 نمبر کا کمرہ م Pew變 کندیree گریا متری آمیشہ کو بھی کمرہ عوانٹن کر دیا گیا ہے 33 نمبر کا کمرہ انarin کا ہوگا تو نتین گھڑکری کو 31 نمبر کا کمرہ دیا گیا ہے یہ بڑی جانکاری اس وقت کی نئے سنسد بھوان میں منتریوں کو کمرے لوٹ کر دیا گئے ہیں اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں سب سے پہلے سب سے تیز نیوزیٹی لاجستان پر ڈلیس اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے تو آپ کو بتا دیں کہ نئے سنسط بھابن پریسر میں منتریوں کو کمرے دے دیے گئے ہیں اونٹیت کر دیے گئے ہیں اور اب یہاں سے کامکاز ہو سکے گا سنسط ستر کے دوران تو جب وشے ستر سنسط کا چلے گا اس دوران یہاں پر منتریوں کے اپنے کامکاز سنسط بھابن سے ہی اوپائیں گے اسے لے کر کے ان کو کمروں کا آنٹن کر دیا گیا ہے اس تائیروپ سے آپ کو بتا دیں کہ یہ لسٹ جو سب سے پہلے سب سے تیز نیوزیٹی لاجستان پر آپ دیکھ پا رہے ہیں منتریوں کو کن منتریوں کو کون سے کمرے الوٹ کیا گیا ہیں رکشہ منتری راجنا سنگھ 34 نمبر کا کمرہ نئے سنسط بھابن میں ہوگا ساتھی کھیندریک جیمتری آمی شاہ 33 نمبر کے کمرے میں بیٹھیں گے اور اب آتے ہیں راجستان پر بات کرتے ہیں بی جی پی کے کھیمے کی کیونکہ لگتا ہے کہ بی جی پی میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے پہلے کلاش شمیگوال بھارتی جنرلتہ پارٹی کے ویدھائک ورش نیتا اور اب سب سے ورشت ویدھائک سورے کانتا ویاس نے ایسا کیا بول دیا جس سے بی جی پی کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں یہ خاص ریپورٹ دیکھئے چناوی سال بی جی پی میں بوال سورے کانتا ویاس نے کی سی ایم کی تاریف بی جی پی نے سورے کانتا ویاس کو دی ہدایت سورے کانتا ویاس کے بدلے سور جوتپور کے سور ساگر ویدھائک سورے کانتا ویاس اور فجی جی نے اپنے نواز پر ملنے آئے پوش کرنا سماج کے پرتینیدھیوں کے بیچ مکہ منتری اشوک گہلوت کے کھل کر تاریف کی مکہ منتری کی ساروجنک تاریف کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو جانے سے سیاسی حلچل تیز ہو گئی اٹکلوں کا بازار گرم ہو گیا ویڈیو میں سورے کانتا ویاس یہاں تک کہتی نظر آ رہی ہے کہ جس طریقے سے پرانے زمانے میں راجہ مہراجہ جنتا کے سیوا کرتے تھے ویسا ہی اس یوگ میں سی ایم اشوک گہلوت کر رہے ہیں سورے کانتا ویاس نے کہا گہلوت جیسا کوئی سی ایم نہیں آیا انہوں نے گہلوت کی تاریفوں کے پل باندھے ہیں اور ان کے حال ہی میں پوشکرنا سماج کی کل دیوی کے لیے سوکرد کی گئی چار کروڑ پچھتر لاکھ روپے کی راشی کے لیے دھنیوات بھی دیا ہے اور انہوں نے مورتی نہ دیکھنے باستہ ہے زاہر ہے چنانوی سال میں کوئی ویدھائک اپنے ویپکشی نیتا کی تاریف کرے تو سیاست ہونا لازمی ہے ویدھائک سورے کانتا ویاس کی مکہ منتری اشوک گہلوت کی کھل کر تاریف کو بھاچپا نے گمبھیرتا سے لیا ہے بیجے پی نے سورے کانتا ویاس کو چنانوی سال میں ایسے بیانوں سے دور رہنے کی ہدایت دی سماج کی طرف سے ایک دھنیوات دینے کی کوشش کی کہ مندر کی نرمان میں آپ کا جو سوئی ہوگا اس کے لیے دھنیوات دے پرنتو اتیاز گواہ ہے کہ پچھلے پانچ سال میں اشوک گیلو جی نے کتنے مندر توڑنے کا اپراد کیا ہے اور کتنے ہندو مسلم ایکتا کو چھنے بینے کرنے کا پریاس کیا ہے اس لیے راجستان کی جنتہ ان کو اس مائنوے کبھی معاف نہیں کرے گی سی ایم کی تاریف سے کانگریس فولی نہیں سما رہی آخر ہو بھی کیوں نہ چنانوی سال میں کوئی وپاکشی ویدھائک سی ایم کے کامکاج کی تاریف کرے تو خوش ہونا لازمی ہے کانگریس اسے سرکار کے کامکاج پر مہر مان رہی ہے دیکھئے سورکانتہ ویاز جی ہم بڑا سمبان کرتے ہیں اور ماننی مکھے منتری جی بڑا سمبان کرتے ہیں انہوں نے ستے بات کہی ہے انہوں نے پارٹی پولٹک سے اپر اٹھ کے بات کہی ہے اور اس بات میں کوئی دو رہے نہیں ہے جی جی کا دھنیواد دینا بنتا ہے کیونکہ ان کے ویدان سبا میں کوئی کام کی کمی نہیں رکھی مکھے منتری جی نے بھی تو انہوں نے ایک مکھے منتری کے ناتے ایک ویدھائی کے ناتے ان کو دھنیواد دیا ہے سورکانتہ ویاز 85 ورش کی ہو چکی ہیں تھوڑے دن پہلے انہوں نے ایک پرتی بھوچ کے نام پر بڑا جمعبڑا کیا تھا جس میں پارٹی کارکرتاؤں اور پدادھکاری کو بلا کر اپنا شکتی پردرشن بھی کیا تھا اسے یہ مانا جانے لگا کہ سورکانتہ ویاز میدان چھوڑنے والی نہیں ہے اٹکلے ہیں کہ عمرکی آدھار پر بی جے پی یہاں نیا امیدوار اتار سکتی ہے ایسے میں ایسی بیانبازی سیاسی دباب ہو سکتی ہے لیکن بی جے پی نے ہدایت دے کر بتا دیا ہے کہ انشاثن کے معاملے میں وہ کچھ بھی برداشت نہیں کرے گی بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین راجستان تو وہیں مکہ منتری اشوک گہلوت کی تعریف کرنے کا ویڈیو بارل ہونے کے بعد سور ساگر ویدائی سورکانتہ ویاز کا ریاکشن سامنے آیا ہے سورکانتہ ویاز نے کہا کہ سماس سے جڑا معاملہ تھا میں نے ویدان سبا میں بھی اٹھایا تھا مکہ منتری جی نے راشی سویکرد کی تو میں نے صرف آبار پر کٹ کیا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے مکہ منتری جوڑی ہے جاہاں ایک دیتیا سکھ درہوار ہے کسکرنا پر آنے اور راجہ مہارا جاڑی جاڑی ہے جاڑی ہے ہاں راجہ رہاں راجہ مہارا انہیں راجستان رہاں رکھے منتری لوگ پریاں رکھے منتری آسوک جی کہلو آب برا کسٹر نورمات ہے ایڑو کام کیو ہے کہ آج تک کوئی بھی نہیں کریو یا تو مہارا جا راجہ مہارا جا کریو یا آسوک جی کریو ہے ایک تو پیسو چار کروڑ در پیچھتر لاکھ کیا اگر انہیں سنکشن گئی ہے اب مورتی بہت ایک اٹھیا سکھتی ہے اور انہیں مورتی نہ دیکھنے باستا ہے ہر توریش چاہتوں اور مناک ہے تو بہت جگہ چھوٹی ہم کیسے کھڑے ہوئے تو آج وہ دین آیا آج وہ سپنو سا کار کریو یا تو میسے کہلو میں بہت 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 کروں آپ رب Bhattیو کریو جی میں انہوں سے بہت 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 کروں جتا رواب ہان رمانتی ہوں جتا رحمانتی کریو اور تمالا ہمیں لے بڑھیں گے اور جتا رحمانتی ہوں گان دیں بہت 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 دیکھتے ہیں ہماری مہاری 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 موسیقی چناؤ سے ڈھائی مہینے پہلے کس پارٹی کا کس سے گڑھ بندن ہوگا اس لئے گرپردیش میں اس وقت خوب بحث چل رہی ہے کانگریس کی سٹیٹیجی کمیٹی نے گڑھ بندن کا درود میں سرسمتی سے فیصلہ بھی پارت کیا ہے وہیں جوتی مردہ کے بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد اب خنوان بینیوال کی آرل پی کی کانگریس سے گڑھ بندن کی آخرکار کتنی سنبھاونا بچی ہے اسے لے کر پارٹی نیتاؤں میں ایک رائے نہیں ہیں آخرکار کانگریس سے خنوان بینیوال کی پارٹی کے گڑھ بندن کی سنبھاوناوں کا ویرود کیوں ہو رہا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے راج نیتی کب کیا کروٹ لے لیں اس کے بارے میں کوئی اندیشہ نہیں لگا سکتا بس موقع ملنا چاہیے راج نیتی میں جو قریبی ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور جو دور ہوتے ہیں وہ قریب آ جاتے ہیں کل تک سیم اشو گہلوت پر خملاور رہنے والے خنوان بینیوال اب گہلوت کے خلاب تھوڑے نرم اور سچین پائلٹ کے خلاب ہنمان کے دیور گرم دکھ رہے ہیں وجہ ہے حریش چودری سے لے کر دیویا مدیڑنا تک کا ویرود حریش سے ہنمان کا 36 کا آنکڑا رہا ہے دونوں کی سمرتھک بار میر میں کئی دفعہ آمنے سامنے آ چکے ہیں پتھراؤں تک کی گھٹنائیں تک ہو چکی ہیں اس کے پیچھے کی وجہ بائیتو ویدھان سبھا سیٹ ہے جہاں ہنمان کی آرالپی نے پسلی بار حریش چودری کو بڑی مشکل سے ویدھان سبھا پہنچنے دیا تھا اس کے ساتھ ہی سچین پائلٹ کو سی ایم بنانے تک کا دعویٰ کرنے والے ہنمان بینیوال آج کل پائلٹ کے خلاب کھل کر مورچہ کھول رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حریش چودری اور پائلٹ کی نزدیکیاں بڑھ رہی ہیں آپ کے ساتھ ہی لوگ بڑھ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہی لوگ آپ کو جہاں کھول کرتی ہے آپ کے ساتھ سے ایک ساتھ سے بھی یہ ترہا دستان ہے یہ سیپائی نہیں دے گا سکتے اور کسی کے پانی کے ٹینکر نہیں دلوائے شکتے رہا دستان ہے کہ ایک ساتھ ہی آپ کے رہا دستان ہے بتا دو جو آپ کے آر پاس تھے ان کو بھی ختم کر دیا آپ پھوز مار کفتان ہو گئے آپ اپنی پھوز کو کھا گئے یہ لوگ بھی ختم کرتا ہے اور پائلٹ اس سے بڑا ختم کرتا ہے لوگوں کا یوز چھو میں نے کی مدد دو بار جانکار حیران ہے کہ ہنمان کی ایک ایسی راجنیتی ہے جس میں وہ تین سال تک تو بی جے پی کو کوستے رہے انڈیے سے گڑھ بندن توڑ کر کسانوں کے ساتھ کرشی قانونوں کے خلاب دھرنے پر بیٹھے کرند کی موٹی سرکار کو لگاتار کوستے رہے اور اب جب چناؤ سیر پر ہے تو ان کی دھر ویروتی جوتی میردہ بی جے پی میں شامل ہو گئی ہیں اس کے ساتھی ہنمان کی بی جے پی سے گڑھ بندن کی سمبھاو نائیں بھی ختم مانی جا رہی ہیں اور اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں کہ ہنمان کا کانگریز کے ساتھ گڑھ بندن ہو سکتا ہے جانکاروں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے سرکار کی کھیوں سر میں مہربانی برس رہی ہے اسے لے کر بھی کانگریز کے نیتہ حیران ہے اسے آر ایل پی کے سپری میں خوش ہیں تو کانگریز میں ہنمان کے پرتیدوندی پریشا خود کی نجور اندازی اور ہنمان پر مہربانی دیکھ کر کانگریزیوں کے پیرو تلے سے زمین ہسک رہی ہے اور آر ایل پی کا کانگریز کے ساتھ گڑھ بندن کی اٹکلوں سے ہاریس چودری خاصے بیچین دراصل چودری کو پارٹی نے چناؤں میں رنیتی بنانے کی ذمہ داری دی ہے اور پہلی ہی بیٹھک نے ہاریس چودری نے کمیٹی کے سدشیوں کے ساتھ سرو سمتی سے یہ پرستاو پارید کرا لیا کہ کانگریز پارٹی کو کسی بھی پارٹی سے گڑھ بندن کی ضرورت نہیں ہے ہاریس کو یہ احساس ہے کہ اگر تھوڑی بھی چوک ہوئی تو گہلوت ہنمان کو ساتھ لے کر ماروار میں ان کے لیے ان کی ہی پارٹی میں مشکلیں خڑی کر سکتے ہیں کسی اور کے ساتھ آلائنس کر کر ہم لوگوں کا نہیں جانا چاہیے یہ سر سمتی سے سٹیٹیجی کمیٹی کی ہم لوگوں کے طرف سے ایک طرح کا سجاو ہے نیرنے اکل بارتے کانگریز کمیٹی کو لے کس کا ایزندہ راجستان کے اندر آپ آگے لے جانا چاہتے ہیں یہ مجھے نہیں پتے پر کوئی بھی کانگریز پارٹی کا کارکرتہ جو کانگریز کا کارکرتہ وہ اس بات کی بارے میں کلپنا ہی نہیں کر سکتا کانگریز پارٹی کے اندر جو کانگریز کی ویچاروں سے کانگریز کے نیتی ریتی سے سہمتیں اس کے سامنے اس بات کا کوئی اس اندر میں کوئی ویچار ہی نہیں آتا تو میرے ویچار تو کیسے آ سکتا ان اٹکلوں کے بیچ انڈیا کے مقابلے میں خدا ہوا انڈیا الائنس ہنمان کے لیے امید کے گرن بن سکتا ہے اگر ہنمان کو کانگریز پارٹی کا علا کمان انڈیا الائنس میں شامل کرنے کی ہامی بھر لیتا ہے تو حریش چودری اور دیویا مدیرنا جیسے نیتاؤں کے نیچاتے ہوئے بھی پارٹی کو ہنمان کو کچھ سیٹیں دینی پر سکتی ہے اس سے دیویا اور حریش کی سیٹیں بھی پربابیت ہو سکتی ہیں پی سی سی چیف گوین سنگھ ڈوٹاسرا فلحال تیجی سے گھٹ رہے گھٹنا کرموں پر بس اتنا ہی قیع پا رہے ہیں کہ ہنمان اگر انڈیا گھٹ بندن میں حصہ بنتے ہیں تب ہی اس بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے اگر وہ انڈیا میں آئیں گے تو آگے پھر پارٹی دیکھے گی انڈیا جیتے گا تو الائنس میں کیا الائنس تو کری لیا نا ہم نے ہمارا ایک گروپ بن گیا انڈیا جب بھائی انڈیا میں راجستان کانگریس پارٹی ہے تو کانگریس نہیں ہے گیا انڈیا میں اس لیے یہ الائنس والا مدہ انڈیا جو ہمارا نیا گٹ بندن بنا ہے وہاں پر یہ سب چیزیں تیہ ہوں گی اس کے بعد میں راجستان میں آئیں بہرحال راجنیتی میں کچھ بھی ستھائی نہیں ہوتا موسم دھر بیرودھیوں کے جب گلے لگنے کا ہے تو پھر گٹ بندن میں کب کون کس پارٹی کا ساجیدار بن جائے اور میدان میں آدھم کے کچھ نہیں کہا جا سکتا جوتی مردہ کے بی جے پی کا دامن تھام لینے کے بعد ہنوان بینیوال کی بی جے پی کے ساتھ گڑ بندن کی تمام سمبھاونائیں ختم ہوتی دیکھ رہی ہیں اب وکلپ کونگریس کا بستہ ہے مگر کونگریس میں ہی ہنوان کو لے کر ایک رائے نہیں ہے پارٹی کے بڑے نیتا ہنوان کو پارٹی سے نزدیک لانا چاہتے ہیں تو قدعور نیتا کسی بھی صورت میں ہنوان کو کونگریس کے پاس بھی نہیں پھٹکنے دینا چاہتے ہیں اب وکلپ انڈیا آلائنس کا بستہ ہے اگر مہاں پر ہنوان حصہ بن جاتے ہیں تو پھر یقین مانے گا کچھ چیٹے ان کو مل سکتی ہے لیکن اسے پارٹی کے بھیتری ویدرو کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو وہیں ویدھان سبھا چناؤں کو دیکھتے ہوئے آلائنڈیا کونگریس کمیٹی نے دو سال لوگ سبھا کشیطر کے لیے کیرن چودھوی کو پرباری بنایا ہے ہریانہ کے ویدھائک کیرن چودھوی دو سال پہنچیں اور اس دوران انہوں نے ویدھان سبھا وار فیڈبیک لیا انہوں نے کونگریس کے پدادکاریوں کے ساتھ اور جن پرچنگیوں کے ساتھ عام کارکرتاؤں سے 1-2-1 سنبھاد کیا ملاقات کیا اور کشیطر میں کونگریس کے ماحول کا فیڈبیک لیا ہے چناؤں نزدیک ہے ایسے میں پرتیاسی چین کے لیے فیڈبیک لینے کے لیے AICC کی سمنویہ کے دو سال پہنچی ہے اور کونگریس کے پدادکاریوں سے 1-2-1 سمواد کیا جا رہا ہے جو ویدان سبھا اس طرح کے جو پدادکاری ہیں اور جو کارکرتا ہیں جو جن پرتنی دیاں ان کو یہاں پر بلائے جا رہا ہے اور ان سے سمواد کیا جا رہا ہے تاکہ چھتر کا فیڈبیک آ سکے اور جو ٹکٹ بیتران ہے وہ صحیح طریقے سے ہو سکے ہمارے ساتھ AICC کی سمنویہ کے ساتھ ہے میڈم فیڈبیک کا آپ کا آدھار کیا ہے کس طرح فیڈبیک لیا جا رہا ہے اور اس کو پرتیاسی کا صحیح چاہی ہے اس کے لیے کیا پرکرے اپنائی جاری دیکھیں اب سارے طریقے تو میں آپ کو بتا دوں گی تو پھر سب کو پتا چل جائے گا وہ تو میں آپ کو بتاؤں گی نہیں لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ابھی یہاں پہ ہم سب سے مل رہے ہیں جو جیتے ہوئے ہیں ملے ہیں جو ہارے ہوئے ہیں جو پرتیاخشی جو اپنا عویدن کر رہے ہیں ان سے جو ہمارے جو جیتے ہوئے جو ہمارے پدی کا پدہ دیکاری ہیں یا ہمارے جو سنگٹھن کے جو لوگ ہیں ان سے اور کوئی بھی آ کر آ کے مجھ سے ملنا چاہتا ہے وہ یہاں پہ کھلی چھوٹ ہے آ کے ملیں اپنا جو ہے وہ وچار رکھیں اور اپنا فیڈبیک مجھے دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیمز جو ہیں وہ علاقے کے اندر بغیر کسی کو بتائے وہ اپنے آپ نکل جائیں گی نکل رہی ہیں کافی جگہ نکال دی ہیں وہ سارا وہ فیڈبیک بھی میرے پاس آ جائے گا کتنی دن ہوئے آپ کو رازستان میں رازستان کا ماحول کیسا نظر آ رہا ہے کیا واسطوں میں سرکار کے خلاب ماحول ہے یا پاکس میں ماحول ہے کیسا لگا تین چار پانچ چھے دن تو ہم جو ہیں رازستان کے اندر لگا چکے ہیں ساتھ پارلیمنٹ جو ہیں میری ذمہ واری دی گئی ہے تو آپ جانتے ہیں بہت لمبا چھیتر ہے قریب قریب ساٹھ سیٹھیں ہیں اس کے اندر تو سارا سمیں تو لگے گئی تو جلد باجی میں یہ کام کرنا نہیں چاہتی اس لئے ہر ایک دن ایک ایک دن میں ساری جگہ دے رہی ہوں اور باقی جہاں تک محول کی بات ہے بہت اچھا محول ہے اور میں تو بہت اتصاہت ہوں اور ہمارا کارے کرتا بہت اتصاہت ہے کہ یہ پہلی بار ایسے ہوگا کہ رازستان کے اندر جو ہے ایک اتحاس بنے گا اور دوبارہ سے جو ہے کانگریس سرکار جو ہے وہ بنے گی آپ جس چھیترم بیٹے ہوئے یہ سچین پائلٹ کا ایک طریقے سے گڑھ سکتا ہے تو جو پچھلے چار سال سے پانچ سال سے جو لڑائی جگڑا چلا اس کا کتنا پربھاو آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے کیا چھیتر میں جو محول ہے وہ یہیں کاریکرٹوان محول دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا ہے سچین پائلٹ جی کا اپنا برچسو ہے سینئر نیتا ہے وہ ان کا اپنا جو ہے یہاں پر پربھاو رہا ہے اور ابھی بھی ہے اور پوری طرح سے جو ہے وہ کانگریس کو سمرپت ہیں اور پوری طرح سے آنے والے سمیہ کے اندر جو ہے کانگریس کا سمرپن میں انہوں نے بھی کام کرنا ہے کوئی گھڑبا جی نظر آ رہی ہے نہیں مجھے تو کوئی گھڑبا جی کی بات ابھی تک بالکل سامنے آئی نہیں ہے سارے یہاں پر میرے کو بڑا اچھا لگا راجستان کے اندر کہ اگر کسی کے مت بھید بھی ہیں تو وہ من بھید مت بھید ہیں وہ من بھید نہیں ہیں تو وہ آ کے وہ آپس میں بیٹھ کے سلجھا لیتے ہیں یہ بہت اچھی بات یہ تھی AICC کی سامنویہ کرن چودری جی اور ون ٹو ون سموات کیا جا رہا ہے کانگریس کے ایک ایک کارکرطاو کو اندر بلائے جا رہا ہے تاکہ جو ٹکٹ کا جو چین ہے وہ صحیح ہو سکے اور صحیح پرتیاشی کو بنائے جا سکے تاکہ چناؤ جیتا سکے آشی شرما نیوز ایٹین دوسا سنگھانسن کے سنگراب میں فیلال وقت تک چھوٹے سے بریک کا جلد لوٹیں گے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ تو چلے بریک کے بعد ایک بھر سے آپ کا سواگت ہے کیابنٹ منتری ممتہ بھپیش نے پی سی سی وار روم میں کانگریس میڈیا کمیٹی کے بیٹھک لیے اور اس دوران انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہونے والے نیتا جلد پستائیں گے اور بی جے پی میں جانے سے ان کے منصوبے خامیاب نہیں ہوں گے ساتھی انہوں نے کہا کہ چناؤں کے سمیں بی جے پی ادھر ادھر سے نیتاؤں کو لاکر ماحول بناتی لیکن اس سے کچھ زیادہ حاصل نہیں ہوگا آپ یہ مانیے کہ جو بھی ساتھی جا رہے ہیں یہ ان کا انویجل نیڈنہ ہے لیکن وہ ایک جب چناؤں آئے ہیں اس سمیں وہ بچتائیں گے کہ ہم نے بہت بڑی گلتی کی کہ ہم کاؤنگریس پارٹی کو چھوڑ کے گئے ایک ایسی پارٹی کو جو راجستان کے جنتہ کے دلوں میں اپنی جگہ بنا چکی ہے ایک ایسی سرکار جو راجستان کے پرتیق وقتی کی سانوبوتی لے چکی ہے ایک ایسی سرکار ایک ایسی پارٹی جو جن جن تک اپنی بھاؤناؤں کو پہنچانے کا پریاس کری وہ لوگ بہت پچھتائیں گے تو وہیں ویدھان سبہ چناؤں سے پہلے ہی حلچال شروع ہو گئی اجمیر دکشن ویدھان سبہ کشتر سے بی جے پی کے پدادیکاری نے ورطمان ویدائیت انیتہ بھدین سے ناراضگی جتائی ٹکٹ پریورتن کی مانگ کی ہے اس دوران بی جے پی کے الگ لگ وارڈوں کے پارشدوں کے ساتھ بی جے پی نیتاؤں نے ملاقات کی اور اپنی سمسیائیں بڑھتائیں آج کن سے ملاقات کی ہے اور کن سوئی شیطر آج مانگی پور پردیش اتجا ہمارے اوپر بردی پکشنیتا شریف حتیش جی پونیا سے دکشن ویدان سبہ چیتر کے سمسط دائیتوان پور اور برطمان دائیتوان کارکرتوں نے ششتہ چار بھینٹ کری جو ہم کو بھارتی جنتہ پارٹی یہ اوچھت منج پر اپنی بات کو پہنچانا تھا اس اوچھت منج پر ہم اپنی بات کو رکھ رہے ہیں اور کمل کے پھول کے ساتھ رتیک کارکرتہ کھڑا ہے اور کمل کا پھول انیشت طور پر اس بار بھی کلے گا پرنتو جو ہماری بھاونہ ہی تھی ہم نے اوچھت منج پر اپنی بھاونہوں کو وقت کر دیا اس مست کارکرتوں نے جو کی بوت عدیقش سے لے کر جلال کے جو دائتوان کارکرتا رہے اور ویبنل چھتروں کے جو کی سماج کے عدیقش بھی ہیں بھے بھی سب شامل رہے اس کارکرتوں میں چلے اسے کے ساتھ ہی آج کے اس خاص کارکرت میں فیلال اتنا ہی آپ دیکھتے رہے ہیں نیوز ایٹین ڈاڈستان کل پھر حاضر ہوں گے ممسکر